اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر خزرامنیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا میرا لیکچر ٹاپک ہے کلورام فینکول ڈرگ کے میکنیزم آف ایکشن کے اوپر پریویس لیکچر میں ہم نے کلورام فینکول کے سٹکچر ایکٹیویٹی ریلیشنشپ کو ریڈ کیا تھا اور سمجھا تھا کہ کس طرح سے ہم موڈیفیکیشن اگر کریں گے کسی سٹکچر میں تو اس موڈیفیکیشن سے کیا چینجز آ سکتی ہیں ڈرگ کے اندر اس طرح اب ہم میکنیزم آف ایکشن کو ریڈ کریں گے کہ کلورام فینکول جو ڈرگ ہے وہ کس طرح سے بیکٹیریا کی گروہت کو سٹوپ کرتی ہے تو دیکھیں کہ کلورام فینکول جو ہے یہ انٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی رکھتی ہے اپنے اندر اور یہ 50S ریبوزومل سب یونٹ آف بیکٹیریا پر آ کر بائنڈ کرتی ہے نورمل میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ یہ رائبوزومس ہیں رائبوزومس آپ کو پتا ہے کہ پروٹین کی سنتیسز میں کام کرتے ہیں جو وہ میسنجر آرنے کے ساتھ ملتے ہیں میسنجر آرنے میں بیسیکلی کوڈ لگے ہوتے ہیں اور ٹرانسفر آرنے امائنو ایسٹس کو اسی کوڈ کے اکارڈنگ امائنو ایسٹس کو لے کر آتا ہے اور یہاں پر آ کر بائنڈ کروا کے پروٹین کی ایلونگیشن کرواتے ہیں اب وہ نورمل میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ یہ 30S ribضرون سب یونٹ ہیں رائبوزومس کا اور یہ بڑا سا 50S ribضرون سب یونٹ یہ پپٹی ڈائل سائٹ ہے اور یہ ایکچسپٹر سائٹ ہے ایکچسپٹر سائٹ کیا کرتی ہے کہ جو ٹرانسفر آ رہنے میں امائنو ایسٹس کو لے کر آتا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے ایکسپٹر سائٹ اسی کو امائنو ایسٹس کو اور پھر پیپٹی ڈائل سائٹس چین ایلونگیشن میں مدد دیتی ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ کہ اب یہاں پہ ون، ٹو، تھری تین امائنو ایسر ہے ٹھیک ہے اب فور، فائف، سکس آ کر اس پر اٹیچ ہوں گے وہ چین کی ایلونگیشن ہوں گے بیکٹیریا کے اندر ٹھیک اب ٹرانسفر آ رہے ہیں فور امائنو ایسر کو لے کے آ رہا ہے فور امائنو ایسر یہاں پہ آ کر اٹیچ ہو جائے گا فور امائنو ایسر ٹھیک ہے اب فور امائنو ایسر ایکسپٹر سائیڈ نے اس کو ایکسپٹ کیا اب یہ تین امائنو ایسر ہیں ایک چین یہ انزائمز کی مدد سے اس طرف سے پی سائیڈ سے اے سائیڈ پر ٹرانسفر ہو جائے گی جب پی سائیڈ سے اے سائیڈ پر ٹرانسفر ہو جائے گی تو اس کی شیپ اس طرح سے بن جائے گی ون، ٹو، تھری، فور ٹھیک ہے اور یہ جہاں خالی ہو جائے گی پی سائٹ خالی ہو جائے گی اور یہاں پہ پہلے تین امائنوائسٹر تھے اب چار امائنوائسٹر اس طرح سے یہ ٹرانسور آرہنے پانچمے کو بھی لے کے آئے گا چھٹے کو بھی ساتمے کو بھی جتنے بھی امائنوائسٹرز ہوئے ان کو لے کے آئے گا اور یہ اس پر آ کر اٹیش کریں گے اب یہ چار جو امائنوائسٹرز ہیں جب لونگ ہو جائیں گے چین بنائیں گے اپنی پیپٹائیڈ بانڈ کے ساتھ تو پھر یہ یہاں پر آکے دوبارہ پی سائیڈ پر شپٹ ہو جائیں گے پی سائیڈ پر شپٹ ہو جائیں گے ون ٹو ٹری فور فور امائنو ایسٹس ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب یہ جگہ جو ہے خالی ہو گئی اس پہ یہ فائف امائنو ایسٹس آکر ٹرانسفر آرہے نے اٹیج کیا فائف اٹیج ہوا پھر فائف دوبارہ سے یہاں پر شپٹ ہوں گے ٹرانسفر ہوں گے ون ٹو ٹری فور فائف اور پھر جو فائف مل جائیں گے پھر یہ دوبارہ پی سائیڈ پر شپٹ ہو جائیں گے اس طرح سے یہ چین کی الانگیشن ہوتی جائے گی ایک جگہ خالی ہو گئی دوسرا ایکسپٹ کرے گا دوسری خالی ہو گئی اس کو چین میں مدد کرے گا اب کلورم فینکول کا یہاں پہ کیا رول ہے یہ نارمل میکنزم تھا کلورم فینکول کیا کرتی ہے کے ففٹی ایس رائیبوزومل سب یونٹ پر آ کر ایکٹ کرتی ہے اور جو انزائمز یہاں پہ انوالو ہوتا ہے اس کو یہاں پر ٹرانسفر کرنے کے لئے اس انزائم کا نام ہے پیپٹی ڈائل ٹرانسفریز کلورم فینکول اس انزائمز کو آ کر بلوک کر دیتی ہے جب اس انزائم کو بلوک کر دے گی تو یہ جو تین امائنو ہیسٹس ہیں یہ یہاں نہیں جا پائیں گے جب یہاں نہیں جا پائیں گے تو یہ چین لانگ نہیں ہو پائے گی لانگ نہیں ہو پائے گی تو پروٹین کی سنٹسس انہیبیٹ ہو جائے گی اس طرح سے یہ کلورم فینکول سمپلی ورک کرتا ہے ریورسلی وائنڈ کرتی ہے ففٹی ایس رائیبوزومل سب یونٹ کے اوپر اور یہ پیپٹی ڈائل ٹرانسفریز کو انہیبیٹ کر کے چین کی لانگیشن کو ختم کر دیتی ہے بیکٹیریا کے اندر یہ اس کا میکنیزم اف ایکشن تھا کلورم فینکول ڈرگ کا اگر ویڈیو پر سند آئی ہو تو اس لیکچر کو آپ لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں پر دوستوں کو شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ